اللہم صلی علی محمد تجوید کی کلاسس کو لکے کہہ لیں لیکن میرے اندر لیول ون سے لیکے لیول ٹو کے بیچ میں کافی تبدیلیاں آئیں ہیں جو میرے اندر بہت سی خامیہ تھیں تلاوت کرتے ٹائم یا دعا کرتے وقت لیکن اب یہ ہے کہ سب کی سب تیچرز کی ہیلپ کی وجہ سے کافی تبدیلیاں آئیں اور مجھے خطاوت کا بہت شوق تھا لیکن مجھے کبھی ایسا موقع نہیں ملتا تھا کہ کالج اور پڑھائی کی وجہ سے کہ میں آلک سے جا کے کلاسس کروں ان سب کی تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ نبا فاؤنڈیشن کی وجہ سے مجھے یہ خطاوت کرنے کا یا سیکھنے کا بھی موقع ملا اور انشاءاللہ میں پوری کوشش میں ہوں کہ میں اس چیز میں اچھے سے سیکھ کے خطاوت کا جو میرے اندر شوق ہے اس کو بھی میں پورا کر سکوں اور بس یہی دعا ہے کہ نبا فاؤنڈیشن بہت ترقی کرے اور ہم جیسے اور تمام لوگ جو بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آن لائن پلیٹ فارم سے جو نہیں کہیں جا سکتے تو نبا فاؤنڈیشن بہت ہی اچھا ذریعہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور بس یہی کہنا چاہوں گی بہت شکر گزاروں خدا حافظ ناظر اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان ذرگاہ معظمی حوزہ ماسوم اکم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منقب کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئیس کمپٹیشن کے اس دوسرے دور میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سوالوں کے جواب دینے کے لئے موجود ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ جیسا کہ کل جو گفتگو ہوئی تھی وہ برزق کے حوالے سے ہوئی تھی لہٰذا آج کچھ قبر کے حوالے سے جسے وحشت قبر کہا جاتا ہے ایک وحشتناک جو عالم ہوتا ہے تو وحشت قبر سے نجات کیسے ممکن ہے اور یہ وحشت قبر کیا ہے جی ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اما بعد فقد اہل بیتی نافعن فی سبعت مواتن احوالہن عظیمہ اندالبفات وفی القبر وعند النشور وعندالکتاب وعندالحساب وعندالمیزان وعندالصرات میں شکر گزار ہوں کہ ایک موقع فراہم کیا ان ایام پرنور میں آیات قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہم صلی اللہ وآلہ وسلم سیرت معصومین کی روشنی میں کچھ مطالب اپنے ناظرین تک مہچا سکوں رب کریم ہم سب کی ادنا سی کوشش شکاوش کو اپنی بارگاہ میں شرح پر قبولیت مرحمت فرمائے بہرحال بظاہر ایسا لگ رہا تھا جب محترم جناب مولانا وقار صاحب قبلہ نے یہ موضوع دیا ہے برزخ سے قیامت تک کا سفر تو بھئی یہی سوچ رہا تھا کہ کیا بولا جائے گا اس سلسلے میں کم باتوں کو بیان کیا جائے گا چونکہ معمولا ایک ڈراؤنا سا تصور ہے روحوں کا سفر ایک تھا بلکل مثلا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوْن جیسے آئے کریمہ کو ڈراؤنی آیت بنا کر پیش کر دیا ہمارے سماج میں بعض افراد نے جبکہ صرف مرنے والے کی موت کی خبر سننے کے بعد نہیں پڑھنا ہے ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوْن لیکن خدا کا شکر ہے علماء کی کتابوں کو دیکھا علماء کے بیانات دیکھے مطالعہ اور تحقیق و جستجو کے بعد جو مطالب نکل گر آئے اس سے محسوس یہ ہوا یہ خوشک موضوع نہیں ہے بلکہ نہائیت اہم موضوع ہے بہرحال میں آتا ہوں اپنے اصل مطلب کی طرف آپ نے فشار قبر کے سلسلے میں سوال کیا دیکھئے قبر میں پہنچنے کے بعد والی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ نہایت بھیانک رات ہوتی ہے گزشتہ پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا دنیا میں انسان کچھ چیزوں سے کچھ ہستیوں سے معنوس ہو جاتا ہے چونکہ قبر کی منزل میں پہنچ رہا ہے تو وہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس سے وہ معنوس ہو سکے اس لئے تاقید کی گئی ہے غسل آہستہ آہستہ دو اس لئے تاقید کی گئی ہے کہ اپنے مرنے والے کے لئے اچھے کاموں کو انجام دو مثلا جناب صدیق تحرہ شجنت المصطفی بیبید عالم حضرت فاطمہ سہرہ سلام اللہ حیرہ امیر المؤمنین یعصب الدین امام العارفین حضرت علی مرتضی علیہ السلام کو وسیعت کر کے فرماتی ہیں کہ مجھے دفن کرنے کے بعد میرے سانہانے بیٹھئے گا و تا دیر قرآن مجید کی تلاوت کیجئے گا فَإِنَّهَا سَاعَتٌ يَحْتَاجُ الْمَيِّتِ اِلَىٰ أُنسِ الْأُوْسِيَا کیونکہ دفن ہونے کے بعد جو پہلی رات آتی ہے یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ایک مرنے والے کو اپنے گھر والوں کی انسیت کا زیادہ احساس بھی ہوتا ہے اور اس کو اشتیاق بھی ہوتا ہے البتہ یہاں پر یہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ عالم برزخ میں آیا سورج اور چاند نکلیں گے دن لمحات سعاد کا تصور ممکن ہے یا نہیں قیامت میں آیا ان چیزوں کا تصور ممکن ہے یا نہیں وہاں محصال کا تصور ہے یا نہیں تو عالم برزخ کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہاں عالم برزخ میں دنیا کی طرح سال بھی پائے جائے گا مہینہ بھی پائے جائے گا وہاں دن بھی ہے وہاں رات بھی ہے خدا اندعالم قرآن مجید میں سورہ غافر کے آیتمت 36 میں ارشاد فرماتا ہے صبح و شام ان پر آگ برستی ہے یہ فیرونیوں کے سلسلے میں مالکہ فرمان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ برزخ وہ ہے جہاں صبح و شام دنیا کی طرح ہے وگر نہ قیامت میں صبح و شام کا تصور نہیں ہے بہرحال میت کے لئے سختنین لمحات میں یہ قبر کی پہلی رات ہے اور فشار قبر سے بچنے کے لئے چلی دیکھ رہے ہیں مثل صدقہ دینا میت کی طرف سے خیرات کرنا ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ جس چیز پر زیادہ فوکس ہے وہ ہے نماز و حشت قبر جبکہ علماء اور مراجع سے آپ جا کر کے مسائل دریافت کیجئے نماز و حشت قبر پسماندگان کیلئے پڑھنے کی تحقید ہے لیکن عام مومنین اگر پڑھنا چاہے تو معمولاً مراجع کہتے ہیں رجائع مطلوبیت کی نیت سے پڑھنا ہے نماز و حشت قبر کیا اگر گزارش کرنی ہی ہے اور رجائع مطلوبیت سے ہم پڑھنا ہے تو ساتھ ساتھ تعقید کریں کہ آپ ہمارے مرنے والے کے لیے صدقہ اور خیرات کیجئے یہ چیز اس کو فائدہ پہنچانے والی ہے بالخصوص اگر اس کے واجبات چھوٹے ہیں مثلا باپ کا اس دنیا سے انتقال کر جانا اور اس کو پر حج واجب تھا تو اب بیٹے کا فریضہ ہے اولاد کا فریضہ ہے کہ اس کے فاجب حج کو جو اس نے اپنی زندگی میں انجام نہیں دیا تھا اس کے مرنے کے بعد انجام دل رہا ہے اگر کوئی بیٹا ایسا نہیں کرتا ہے تو روایت کہتی ہے اس کی موت یہودی یوں اور نصرانیہ یا یہودیت کی موت ہوگی یا نصرانیت کی موت ہوگی بہرحال میں چند ایک چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو وحشت قبر سے نجات کی راہ میں معاویر و مددکار ہوں گے سب سے پہلی چیز یاد خدا کی شما کو دل میں سجائے رکھنا یاد خدا کی شما دل میں کیسے روشن ہوگی نماز کی ادائیگی کے ذریعے قرآن مجید کی دلاوت کے ذریعے ذکر رسول اور آل رسول علیہ السلام کے ذریعے اور جب انسان کے دل میں یاد شما کی روشن ہو جائے شما روشن ہو جائے تو پھر وہ گھبراتا نہیں ہے بلکہ پیغمبر اب ابن عمیر کے لئے کہتے ہیں یہ وہ بندے پروردگار ہیں جنگ اہد میں شہید ہو گئے ہیں جوان ہیں خوبصورت ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں کہتے ہیں نبی یہ وہ جوان ہیں جس کا دل کو اللہ نے نور ایمان سے مملوف کر دیا ہے دوسری چیز وہ ہے صدقہ اور نماز بحشت قب بالخصوص پسماندگان کیلئے تلاوت قرآن مجید اور دعا میں معذرت کے ساتھ ارز کرنا چاہتا ہوں شاید بات میں تلخی ہو لیکن جب حکیم دوہ دیتا ہے اور ڈاکٹر دوہ دیتا ہے تو وہی دوہ زیادہ کارگر ہوتی ہے جو قلوی ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ایک چھوٹا سا تعلیم کچھ قلوی باتیں لیکن حق و حقیقت پر مشتبیل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے مثلا ہمارے یہاں آج اگر قبرستان میں ہم جائیں مثلا نہیں میں شابان کے موقع پر تو پھول کی چادریں خوبزر آپ کو نظر آ جائیں گی شما روشن کی جاتی ہے چراغانی کی جاتی ہے دیدہ زیب روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے لیکن سوال قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کرتے ہیں یا نہیں امام صادق فرماتے ہیں وہ چھے چیزیں جو ایک مرنے والے کو من بعد موت اس کی موت کے بعد فائدہ پہنچائیں گے اس میں ایک چیز کیا وَمُسَحْفُنْ يُقْرَوْفِ ایسا قرآن مجید جو اس کے لئے تلاوت کیا جائے جب ہم تلاوت کریں گے اپنے مرہوم کے لئے تو جہاں مرنے والے کو فائدہ ہوگا وہ خود پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہوگا یا پھر چالیس لوگوں کا کسی مرنے والے کے بارے میں یہ کہنا کہ بھلا اچھا انسان تھا اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی روایت پیش کرنا چاہوں گا بعض افراد وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنی دنداری پر پڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم سے بھلا کوئی دندار نہیں ہے پھر وہ مرنے والے کو بھی نہیں بخشتے روایت سنیے روایت کہتی نبی کے پاس ایک جنازہ لائے گیا نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں پیغمبر لوگوں نے اور اسہام نے ہلالہ ہنگامہ شروع کر دیا نبی یہ زمان کا بلا خراب تھا بدکیدار تھا بد اخلاق تھا اس کی نماز پر پڑھئیے گا پیغمبر خاموش رہے جب مجمع پر سکوت تاری ہوا اب نبی سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ کیا کسی نے اس کی کوئی ایک نیکی دیکھی ہے دیکھئے وقت پر تعریف کر دینا بھی جگر گردے کا و دل گردے کا کام ہے بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو بیجا تعریفیں کرتے ہیں چاپلوسی ہے بعض افراد وہ ہیں جہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے وہاں بھی خاموش رہتے ہیں یہ بخل ہے اسلام کی نگاہ میں دونوں قابل مذہمت ہے الحمدللہ ہمارے زرغام صاحب جو ہیں وہ سبحان اللہ اور بے شک اس طرح کی باتیں کر کے حوصلہ عطا کرتے ہیں تو یہ بخیل نہیں ایک جوان مرتا ہے وہ کہتا ہے اے نبی خدا میں گواہی دیتا ہوں ایک رات میں اپنی ڈیوٹی پر تھا اس مرنے والے کا ادھر سے گزر ہوا اس نے میرے چہرے پر تھکن دیکھی یہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم تھکے ہوئے محسوس ہو رہے جاؤ تم آرام کرو تمہاری ڈیوٹی میں مکمل کرتا ہوں نبی کہتے ہیں اس کا یہی ایک عمل اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لئے کافیل وغافی اسی لئے تو ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ قبر میں لے جانا مختلف منازل سے گزار کر محمد اور آل محمد علیہ السلام پر توفیہ درود و تحییت و صلوات و سلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد نبی فرماتے ہیں اکثر صلاة علیہ فین صلاة علیہ نور فی القابر و نور علی السرات و نور فی الجنہ بحار الانوار کی جن نمبر 79 میں یہ حدیث موجود ہے پیغمبر کہتے ہیں مجھ پر زیادہ زیادہ سلوات بھیجو کیونکہ یہ سلوات جو مجھ پر بھیج رہے ہو یہ تمہارے لئے قبر میں نور افشانی کرے گی اللہ اکبر پل سرات پر نور کا کام کرے گی اور جنت میں نور کا کام کرے گی لہذا ہمیں محمد اور علی محمد پر صلاة علیہ محمد پہتے رہنا چاہیے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اسی طرح رکوع کو مکمل کرنا یعنی جلدی سے نماز نہیں پڑھنا میں ابھی کچھ دیر میں بیان کروں گا نماز کل خصوصیات کے ساتھ انسان کو محفوظ رکھ سکتی ہے ہر نماز قابل قبول نہیں ہے من اتم رکوعہو لم تدخلہ وحشت فی القبر جو اپنے رکوع کو مکمل کرے گا اسے فیشار قبر اور وحشت قبر محسوس نہیں اب آپ دیکھئے رکوع میں جو علماء بیان کرتے ہیں راج اعظام نے کہا کتنا جھکنا ہے کہ اگر پیٹ پر ایک آخروٹ رکھ دیا تا ہے جائے تو وہ آخروٹ گرے من اتنا کم سے کم جھکنا ہے لیکن آج تو ایک فیشن بن گیا ہے ذرا سا قبر میں تکلیف ہوئی تو اب بیٹھ کر کے نماز پڑھنا یہ بڑی سخت مصیبت کی منزل ہوا کرتی تھی شب جمعہ یا روز جمعہ مرنے والے کو بھی فیشار قبر سے امان ملتی ہے جو روز جمعہ یا شب جمعہ اس دنیا سے اقصد ہوگا اعظام قبر اس سے اٹھا لیا جائے گا ولایت و محبت اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی دولت کے ساتھ مرنے والے کی ہے فیشار قبر نہیں ہے میری محبت میرے اہل بیت کی محبت سات جگہوں پر تمہیں فائدہ پہنچائے گی موت کے وقت قبر کے موقع پر نشر کے موقع پر حساب و کتاب کے موقع پر میزان اور پولیس سرار کے موقع پر رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے محبود ہمیں فشار قبر سے اللہ حیامین میں بینگلو لولو انڈیانی ہوں میں نبا فاؤنڈیشن نے پھلا ہوں لیول تو نے پھلا ہوں میں منجھ بہت اچھا لگتا ہے میں بہت شکلا ہوں منجھ دونوں مولانا بہت اچھا پھلا دے ہیں تھانک یو تو بڑھتے ہیں ناظرین اپنے اگلے سوال کی جانب اور قبلہ سے اگلا سوال ہے کہ قبر میں ہونے والے سوال و جواب کی مکمل وضاحت فرمائیں یہ موضوع ایسا ہے جس پر کئی گھنٹے گفت ہو سکتی دیکھیں سوال و جواب حق ہے منکر و نقیر آئیں گے قبر میں اور آنے کے بعد سوال کریں گے زیارتِ آلِ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں ان کا آنا سوال کرنا یہ حق ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھتے امام حضرتِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام نے فرمایا من انکرہ ثلاثتہ شیعہ فلیس من شیعاتنا جو شخص ہماری تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے المعراج میراج کا اگر کوئی انکار کرے الوطہ نبی کو کئی میراج ہوئی ہے ستر میراج کا تذکرہ ملتا ہے میراج اور بے ست میں فرق ہے یہ موضوعِ گفتگونی وگرنہ میں اشارہ کرتا میراج کی تاریخ کون سی بیان ہوئی اور شبہ میراج کے اپنے آمال کیا ہیں اور نبی آزم کے ان حالات کا تذکرہ کیا جاتا وَالْمَسْأَلَ فِي قَبْر قبر میں سوال و جواب کا اگر کوئی انکار کرے تو امام فرماتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہیں وَالشَّفَاعَ شفاعت کا اگر کوئی انکار کرے انشاءاللہ آج ہی اللہ توفیق دے تو بیان کروں گا کہ شفاعت کا مرالہ کیسے تیہ ہوتا ہے بیرار تو مختلف روایات میں جب مرنے والا قبر کی منزلوں میں پہنچتا ہے تو منکر و نکیر نامی دو ملک قبر میں آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ تَعَالَ مَلَكَيْنْ يُقَالُ لَهُمَا نَاكِرْ وَنَكِيرْ يَنزِلَانِ عَلَى الْمَيَّتْ فَيَسْعَلَانِهِ یہ دونوں آنے کے بعد اس مرنے والے سے سوال کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ سوال ہوتا کیا ہے کن چیزوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے کتنا پیسہ کمائیا کس کے اوپر ظلم کیا نماز پڑھی روزہ رکھا میں آپ کے سامنے بیان کروں قبر میں جو انسان سے سوال ہوگا وہ اس کے عقائد کے بارے میں سوال ہوگا توحید کے قائل تھے تم اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے نبی کی نبوت کا تم نے اقرار کیا اس لئے یہ علماء نے بیان کیا کہ برزخ میں جو سوال ہوگا وہ ان سوالوں سے مختلف ہوگا جو قیامت کے دن سوال ہوگا میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی اشارہ کیا تھا برزخ میں قبر میں جو سوال ہوگا بس یہی ہوگا نماز پڑھتے تھے کی نہیں لیکن قیامت میں اس کے جزیات کے بارے میں سوال ہوگا جب تم نماز پڑھ لیتے تو تمہاری قرآت کیسی تھی تجوید سیکھی تھی یا نہیں رکوع اور سجدہ تمہارا مکمل تھا یا نہیں تھا دیکھیں سوال سے بہرحال ہر انسان گبراتا ہے میں نے بھی اپنی زندگی تعلیم کی راہ میں گزاری ہے اور امتحانات یہاں سے لے کر ایران کی فضا تک دیئے ہیں سخت ہوتا ہے سخت ہوتا ہے بعض امتحانات تو اتنے سخت ہوتے ہیں کہ امتحانگاہ میں طالبیل اسٹوڈین شاگرد صرف پرچہ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے سخت ہوتا ہے گھبراتا ہے اس لئے بعض علماء نے مزاہن ایک بات بیان کی اور جو بہت اہم بات ہے حکمت سے خالی نہیں ہے بعض علماء کہتے ہیں ایک شخص نے وسیعت کی تھی جب میں مروں تو مجھے بوسیدہ کفن دیا جائے پرانا سا میلہ سا سوال کیا گیا کیوں کہا اس کی وجہ یہ ہے جب میں میلہ کفن پہن کر قبر کی منزلوں میں پہنچوں گا تو آنے والے فرشتے یہ سوچیں گے پرانی میت ہے سوال ہی نہیں کریں گے جبکہ سوال ہر کسی سے ہونے والا ہے اب میں یہاں پر بیان کر دوں ہمارے چھٹے ایمام کا یہ فرمان ذہن میں رہنا چاہیے حصول کافی جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو پہتیس پر یہ موجود ہے لا يسعلو فی القبر قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا الا من محضل ایمان محضا و محضل کفر و محضا مگر یہ جو ایمان کی آخری منزلوں پر ہوں یا جو کفر کی آخری منزلوں پر ہوں البتہ چند گروہ ایسے ہیں جن سے سوال نہیں ہوگا یہ میں ان لوگوں کے لئے بیان کر رہا ہوں جن کا یہ کہنا ہے کہ سوال نہیں ہوگا سوال ہوگا تو کوئی جواب نہیں دینا ہے نہیں جب امام سید سجاد خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں گل گلاتے ہیں روتے ہیں نالو شیون کرتے ہیں کسی نے کہا تھا آپ کیوں آپ کے جد نبی خدا امیر المؤمنین آپ کی جدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اس موقع پر کہا تھا دعنی مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کرو قیامت میں یہ ہستیاں کام نہیں آئیں گی وہاں میرے آمال ہوں گے ہمیں سمجھانے کے لئے وہاں میرے آمال ہوں گے اگر ہم نے دنیا میں اچھا کام کیا ہوگا تو ٹھیک اگر ہم نے دنیا میں اچھا کام نہیں کیا ہوگا تو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ اور ملنے والا نہیں ہے وہ چند گروہ جن سے سوال نہیں ہوگا ان میں پہلا معصومین انبیاء اکرام جو خود میزان آمال ہیں مثلا شہدہ بڑی فضیلت ہے نبی اکرم نے فرمایا جن سے قبر میں سوال و جواب ان کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ خدا کی بارگاہ میں ایسے پہنچتے ہیں گویا گناہ کا کوئی دھبا ہی نہیں تھا ان کے دامن پر خدا ہم سب کو توفیق شہادت نصیب کر رہے ہیں بتاہ بڑی پیاری بات کہی ہے بہت سارے لوگوں نے بالخصوص شہید قاسم سلیمانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ شہید ہونے کے لئے شہید زندہ بھی رہنا پڑتا ہے بغیر شہیدوں کی زندگی گزارے ہوئے انسان آرزو کرے کہ ہم بھی راہ شہید پر آگے والے اور ہمیں جا میں شہادت نوش کرنے کا موقع ملے ممکن نہیں ہے جب پوچھا گیا مابل مؤمنین فی قبورہم اللہ شہید اس موقع پر جواب دیا ہے کفا بی بارقت سیوف علا راسی فتنہ شہید کے سر پر پڑھنے والی تلوار ہی اس کا امتحان ہے اب اسے کوئی اور امتحان دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا پھر وہ افراد جنہیں سوال کی منزلوں سے نگترنا ہے وہ کون ہے دوسرا گروہ جو کمسن ہیں جو بچے ہیں جو دیوانے ہیں جو مجنون ہیں جو کمعقل ہیں جن کے پاس خیرت نہیں ہے جن کے پاس دانش نہیں ہے جو احمق ہیں جو صفی ہیں قرآن مجید نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 98 میں لہذا ہمیں بہرحال قبر کی منزلوں میں پہنچنے کے بعد سوال و جواب کی منزلوں سے گزرنا ہے اور وہاں صحیح امتحان میں صحیح جواب دے کر کامیابی حاصل کرنے والا ہی خدا کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکے گا بیشہ جزاک اللہ یہ فشار قبر کا سبب کیا ہے فشار قبر کیوں ہوتا ہے جی ہاں مختلف ازباب ہیں فشار قبر کے ازباب میں صرف فیری سوار بیان کر دوں مثلا غیبت فشار قبر کا سبب ہے اسراف فشار قبر کا سبب ہے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی فشار قبر کا سبب ہے یا مثلا اپنی بیوی سے اور اگر خاتون ہے تو اپنے شوہر سے دوری بنا لے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ معاملہ کھوڑ کا شہری تک مہن جاتا ہے فشار قبر کا سبب ہے یا مثلا نماز کو سبق سمجھنا فشار قبر کا سبب ہے نجاست کو اہمیت نہ دینا کہ آج کل ممکن نہیں ہے مولانا کیسے ممکن ہے ہم تو آفیس جاتے ہیں ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ ہم طہارت و نجاست کو کی ریایت کر سکیں ہم میں اس کی وضاحت کروں سب سے پہلی چیز غیبت میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی اشارہ کیا تھا یہ زبان ہر جگہ نہیں کھلنی چاہیے جرم ہوں صغیر و جرم ہوں کبیر ہے چھوٹی سی اور اس میں حوزے معصوم قم کے ذریعے ہونے والے انعامی مقابلے میں خواتین نے شرکت کی تھی اس میں ایک پروفیسر سواہے تھے امیٹی یونیورسٹی کے ان کا نام میں بھول لاؤں انہوں نے بیان کیا تھا زبان پر لگنے والا زخم آج بھی یوٹیوب چینل پر وہ پروگرام موجود ہے ناظرین دیکھ سکتے ہیں زبان پر لگنے والا زخم جلدی ٹھیک ہوتا ہے لیکن زبان سے لگنے والا زخم جلتا دیر باقی رہتا ہے الغیبت عشد من الزنا زنا سے زیادہ بتر ہے غیبت لا یغتب بعدکم بعدا ایوحب اہدکم این یاکولا لحمہ قیمائتا فکرہتمو سورہ حجرات بہت خوب کہا تھا استاذ الاساتذہ نجم الوائزین جنب مولانا ابن علی سادقلہ باعث شائق میرٹھی علی اللہ مقامہ نے کہ غیبت اور وہ بھی این روزے میں روزہ داری بھی مردخوری بھی ٹوکنے پر غزب کا غیزو غزب یعنی چوری بھی سینہ زوری بھی ہیں ایسے افراد جن کو جب ٹوکا جاتا ہے تو وہ فورا ناراض ہو جاتے ہیں مولانا وہ تو برائی میں مبتلا رہتا ہے اس کو برا نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے نہیں اگر برائی پائی جاتی ہے اور آپ برائی بیان کر رہے ہیں پیٹ پیچھے تو یہ غیبت ہے نہیں پائی جاتی بیان کر رہے ہیں تو یہ تحمد ہے اور بڑا گناہ ہے یا مثلا اسراف اسراف کیا ہے جو آج ہم اپنے ہاں مختلف فنکشنز میں دیکھتے ہیں مثلا ولیمے کے موقع پر شادی کے لیے جب اعزاء قارب دوست احباب جمع ہوتے ہیں میرے جہال پہنچ گئے اور وہ تقریب اب سالات کا ایک کاؤنٹر پوری بستی کے کھانے کا پیسہ ایک سالات کے کاؤنٹر پر خرچ ہو جاتا ہے بہراد اسراف کی جازت ان اللہ لا يحب المصرفین خدا پسند نہیں کرتا ہے روایات میں مختلف باتیں ہیں مثلا نبی فرماتے ہیں ضغطت القبر للمؤمن کفارت لمن کانا منہ من تضعی النعم یہ کیوں فشار قبر میں انسان مبتلا ہو رہا ہے کیونکہ اس نے دنیا میں نعمتوں کو ضائع کیا ہے غلط جگہ پر خرچ کیا ہے اسراف کرنے کا مطلب بلا سبب چیزوں کو خرچ کرنا جو کام ایک کب پانی سے ہو سکتا ہے اس کام کو مثلا ایک باٹی پانی کے ذریعے انجام دینا اس لئے علماء کی رویش رہی ہے کہ وہ وضو کیسے کیا کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی یہ بہت اہم ہے مثلا آپ کے سامنے میں پیش کنوں سعید ابن معاد صحابی پیغمبر ہیں خود دفن کرتے ہیں قبرستان میں جاتے ہیں اور جب دفن کر چکے ہیں اب ان کی ماں خوشی منا رہی ہیں کہ تمہیں جنت مبارک ہو اس موقع پر نبی نے یہی کہا تھا اے امہ ساتھ جلدی نہ کرو مبارک بات دینے میں خوش مت ہو ابھی ان کو فشار قبر ہوگا کیوں کیونکہ ان کا گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا تو بعض مرد وہ ہوتے ہیں کہ جن کا گھر کے باہر تو مزاج سلمان فارسی والا ہوتا ہے لیکن گھر کے حدود میں ان کا مزاج سلمان رشدی والا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں کیا کروں مجبور ہوں کہنے کے لئے فرض کیجئے سلنڈر جو کبھی چلا کرتا تھا تیس دن وہ پندروے سولوے دن ختم ہو رہا ہے تو اب مرد کیا کرتا ہے اپنی بیو پر غصہ کرتا ہے خاتون خالہ پر غصہ کرتا ہے بہت جلدی تم نے ختم کر دیا بھائی یہ سوال حکومت سے کرو یہ سوال جا کر کے آپ اس گیس کی ایجنسی سے کیجئے جہاں سے گیس آپ تک پہنچ رہی ہے آپ پوچھئے اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ سے آپ پوچھئے اپنے ملک کے وزیر اعظم سے کہ آخر گیس کمکیوں دی آرہی ہے گیس میں کوالٹی کیوں نہیں ہے یہ اتنی جلدی سلنڈر کیوں ختم ہو رہا ہے افراد وہی ہیں خوراک وہی ہے تو غصہ کہاں اترنا ہے گھر والوں کے اوپر نہیں بلکہ انسان کو گھر کے اندر بھی اپنے مزاج کو ویسے ہی رکھنا ہے جیسا باہر اپنے دوستوں کی جرموٹ میں انسان اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے یا مثلا میاں بیوی کے اپس میں لڑائی دوری امیر المؤمنین فرماتے ہیں عذاب القبر یکونو من عزب الرجل عن اہلِ ہے نا اسے افراد جو اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں پرسانے حالی نہیں ہیں تو عذاب قبر کا سبب قرار پائے گا ایسے افراد کے لیے نماز کو صدق سمجنا دیکھیں نماز بہت اہم ہے پیغمبر کہتے ہیں امتی علا اربعاتِ اصناف نماز کے سلسلے میں میری امت چار گروہوں پر قابل تقسیم ہے بعض افراد وہ ہیں جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں بعض وہ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں بعض وہ ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ جمعائی بھی آ رہی ہے اور پڑھے بھی جا رہے ہیں بعض وہ ہیں جو ہمیشہ پڑھتے ہیں اور ان کی نماز میں خشو بھی پائے جاتا ہے نماز بہت زیادہ ضروری ہے اگر نماز کو کوئی سبق سمجھے تو پندرہ مصیبتیں چھے دنیا میں تین موت کے وقت اور تین قبر میں تین قیامت میں دنیا میں کیا ہے اللہ اس کی عمر کی برکت ختم کر دیتا ہے اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو توضیح طلب ہیں لیکن میں سے بشارہ کر رہا ہوں عربی بھی نہیں پڑھ رہا ہوں اس کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے پروردگار اس کے چہرے سے صالحین کے اوصاف اور کملات ختم کر دیتا ہے جو بھی عمل انجام دے گا کوئی عجر اس پر ملنے والا نہیں ہے اس کی دعا مالک کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی ہے اور پھر صالحین کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں اس کے شامل حال نہیں ہوتی ہیں دنیا میں یہ سزا ہے نماز کو سبق سمجھنے والے کے لیے موت کے وقت کیا ہے اَنْ يَمُوتْ ذَلِيلَ اس کی موت زلت و رسوائی کے ساتھ ہوگی يَمُوتْ جَائِعَ بھوکا مرے گا يَمُوتْ عَتَشَانَ پیاسا مرے گا فَلَوْ سُقِعَ مِنْ أَنْهَارِ الدُّنْيَا اگر اسے دنیا کی نہروں سے بھی پانی پلائے جائے تب بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے قبر میں جو تین مصیبتیں اس کو ملیں گی وہ کیا ہے کہ اللہ ایک فرشتہ اور ایک ملک معین کرے گا جو اس کی قبر میں مسلسل عذاب نازل کرے گا قبر اس کے لیے تنگ ہو جائے گی اور اس کی قبر میں ظلمت اور تارکی پائی جائے گی قیامت میں کیا ہوگا جو پہلی چیز قیامت میں نماز کو سبق سمجھنے والوں کے لیے نصیب ہونے والی ہے اللہ ایک فرشتہ معین کرے گا جو اس کو چہرے کے پل جہنم کے سبت کرے گا اور اس عالم میں پوری خلائق اور مخلوقات عالم اس کا نظارہ کر رہی ہوگی اس کا حساب و کتاب بہت شدید ہوگا پروردگار اصلاً اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا اس کے لیے عذاب ہوگا دیکھئے دو لفظیں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں برادر عزیز ایک ہے نظر ایک ہے روئیت دونوں کے معنی دیکھنے کے لیکن دونوں میں فرق ہے مثلاً نظر کے معنی کیا ہے کسی کو بغور دیکھنا پروردگار اصلاً ماہ مبارک رمضان میں اپنے بندوں کو بغور دیکھتا ہے اور جب خدا کی نظر اعنایت کسی کے شامل احال ہو جائے تو اسے عذاب پروردگار کا کوئی خوف نہیں رہتا ہے بہرحال میں چند اشار پڑھوں عشرت لکھنوی علی اللہ و مقامہ کے نماز کے سلسلے میں تاکہ بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں ہم اول وقت نماز پڑھنے کے اپنے آپ کو عادی بنا سکیں کہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے نماز پاکستگی نفس کی پہچان ہے نماز قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے نماز انسان کے جسد کے لیے جان ہے نماز دنیا کے ہر گناہ سے سب کو بچاتی ہے یہ وہ نماز ہے جو خدا سے ملا دی ہے شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو مسجد بھی خوشو اور عذا بھی نصار ہو فرش عذاب عابد شب زندہ دار ہو ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرو سرور کا غم ملا ہے تو شکرے خدا کرو انشاءاللہ تعالی پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اول وقت نماز ادا کرے اور ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں جو فشار قبر کا سبب قرار باتی ہے بے شو جزاک اللہ تو قبلہ فشار قبر سے بچنے کا راستہ کیا ہے جی ہاں بہت مختصر جواب دوں گا سب سے پہلا راستہ وہ ہے صدقہ نماز وحشت قبر بالخصوص پسمان دکان کے لیے نماز شب شہید قاسم سلمانی نے جو اپنے بیٹے کو وسیعت کیے مہدی میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں سہرخیزی کی عادت ڈالو صبح جلدی اٹھو دیر تک مت سو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں میری نصیحت ہے کہ تم نماز شب پڑھو چند دن جب تم نماز شب پڑھ لوگے تو پھر تم خود بخود نماز شب پڑھنے کے لیے ہر پل آمادہ رہو گے اور تمہیں انتظار رہے گا کہ وقت آئے تاکہ نماز شب ادا کرو اسی طرح قرآن مجید کے بعض سوروں کی تلاوت کی بڑی تاقید ہے بالخصوص سورہ مبارکہ یاسین سورہ ملک سورہ تکاسر قبر پر پانی ڈالنا یہ فشار قبر سے بچنے کا ذریعہ ہے اسی طرح چریدتین یہ فشار قبر سے بچنے کا ذریعہ ہے بعض مقدس مقامات میں اگر انسان دفن ہوتا ہے تو دفن ہونا بھی ایک بڑا مرحلہ ہو گیا ہے بڑی بڑی قیمتیں قبرستان کی طے ہو گئی ہیں اور واقعی میں زندگی بسر کرنا تو شاید آسان ہے لیکن مرنا بڑا سخت ہو گیا ہے صرف دفن کی منزلیں ہی نہیں صرف متولی حضرات ہی نہیں قبرستان کی انتظامیہ ہی نہیں بلکہ پس ماندگان بھی ذمہ دار ہیں سیوم چالیسوں چھماہیے اور برسی کے موقع پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں بلا سبب اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا مرنے والے کو شاید اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا شب جمعہ یا روز جمعہ مرنا البتہ اب یہاں پر میں ایک تاقید کرنا چاہوں گا یہ ساری چیزیں کسے فائدہ پہنچائیں گی صدقہ خیرات اور اسی طرح نماز شب قرآن کی تلاوت سورہ یاسین کا پڑھنا فلا 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 کسے فائدہ پہنچائیں گی اسے جس نے دنیا میں کچھ کیا ہو جس کی دنیا کی زندگی کورے کاغذ کے مانے دو اسے ان چیزوں کا فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے وغنہ حارون الرشید کہاں دفنے مشہد مقدس میں امام علیہ رضا سامن الحجج غریب توس کے بالکل نزدیک اسے کیا اس کا فائدہ پہنچے گا کیا اسے امان ملے گی ہرگز نہیں میں ایک واقعہ اور ایک بات بیان کروں جو نہایت اہم ہے اللہ میں دمیاری نے کتاب الحیمان میں لکھا ہے کہ بادشاہ مصر تھا جس کا نام تھا تولون جب وہ مرا ہے تو حکومت کی طرف سے اس کے لئے ایک قاری قرآن معیین کیا گیا آج بھی ہوتا یہ یہ ورسہ اور وارسین اور پسماندگان کے پاس چکے وقت نہیں ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ قاری صاحب کو معیین کر دیتے ہیں قاری صاحب بھی روزانہ جاتے ہیں اور قبر پر تلاوت کر کے ان کا اپنا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور برا نہیں ہے ٹھیک ہے خود نہیں پڑھ سکتے کم سے کب میں اکانمی کا انتظام کرنا چاہیے لیکن میں پھر کہوں گا مفائدہ کسے پہنچے گا جس نے دنیا میں کچھ کام کو انجام دیا اور جب وہ بادشاہ مصر مرا ہے حکومت نے ایک قاری کو معیین کر دیا قاری پہلے دن جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے لیکن دوسرے دن جب جاتا ہے اس کے بعد پھر اسے وہاں دیکھا نہیں گیا حکومت نے طلب کیا بھائی اگر تم چاہتے ہو تمہارے پیسے بڑا دیا جائیں گے تم قرآن مجید کی تلاوت سے کیوں راہ فرار اختیار کر رہے ہو تمہیں تنخواہ بڑھ جائے گی اب وہ قاری قرآن کہتا ہے کہ بات پیسوں کی نہیں ہے بات تنخواہ کی نہیں ہے بات حقوں زہمہ کی نہیں ہے لیکن جب میں پہلی رات یہاں پر تلاوت کر رہا تھا تو روح آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی خبردار قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا قرآن مت پڑھنا مجھے قرآن کی تلاوت پسند نہیں ہے تم جب نماز اور روزے والی آیتیں پڑھتے ہو تو مجھ پر عذاب بڑھ جاتا ہے کہ آخر تم نے دنیا میں نمازیں کیوں نہیں پڑھی تھی لہٰذا ہمیں دنیا میں کچھ کر کے جانا ہے فشار قبر سے بچنے کا اور راستہ ہے مثلا زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے لیے حدیعہ پیش کریں وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جس طرح ایک زندہ توفہ پا کر خوش ہوتا ہے اسی طرح ایک مرنے والا جب زندوں سے کچھ توفہ اور حدیعہ پاتا ہے تو خوش ہوتا ہے جب اس کے لیے طلب مغفرت کی جاتی ہے خدا کی بارگاہ میں تو وہ مرنے والا اور اس کی روح اور میت خوش ہوتی ہے معاف کر دینا فشار قبر سے بچنے کا ذریعہ ہے بالخصوص خواتین سے تاقید ہے اس لئے پیغمبر فرماتے ہیں تین طرح کی خواتین ایسی ہیں جن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور ان کا شمار فاطمہ تو زہرہ کے ساتھ ہوگا امراءتن سابرت اعلیسو الخلق زوجہا ایسی خاتون جو اپنے شوہر کی بداخلقی پر صبر کرے اسے باویلہ نہیں کرنا ہے اسے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے پربدگار گناہوں کو بھی معاف کرے گا اس کا شمار جنب زہرہ مرزیہ کے ساتھ کرے گا امراءتن سابرت اعلیسو خواتین ایسی خاتون جو اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کا مظاہرہ کرے خود بے حجاب نکلنا چاہتی ہے البتہ آج کے دور میں یہ خود ایک موضوع گفتگو ہے کبھی اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا کہ کس طرح گھر سے باہر نکلنا ہے گھر میں آنے والوں پر کیسی بابندی ہونی چاہیے نظر ہونی چاہیے بزرگوں کی خود خاتون بے حجاب نکلنا چاہتی لیکن اس کے گھر کے مرد کی غیرت اسے اجازت نہیں دے رہی ہے تو اپنی چاہت کو وہ دبا لے اور اپنے گھر کے مرد کی غیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بہت حجاب گھر سے باہر نکلے اسی طرح محبت اور ولایت اہل بیت تاہرین علیہ السلام مقدس اردبلی سے پوچھا گیا تھا شاید میں نے پہلے اپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ آپ کے لئے موت کیسے آسان ہوئی تو انہوں نے کہا تھا حب و صاحبہ حاد القبر اس قبر میں آرام کرنے والے علیہ مرتضی کی محبت نے میرے لئے موت کی منزلوں کو آسان کر دیا تھا بے شکر ساک اللہ قبلہ بڑھتے اب اپنے آخری سوال کی جانے اور آخری سوال ہے کہ شفاعت کی وضاحت آیتوں روایت کی روشنی میں بہت اہم موضوع ہے اس سلسلے میں علماء کرام نے بڑی کتابیں لکھی ہیں بالخصوص عربی اور فارسی زبان اور اردو زبان میں بھی اس کا جواب بہت مختصر دینا چاہتا ہوں قرآن مجید میں اگر میں اشتبانہ کروں تو تقریباً تیس آیتیں ہیں شفاعت کے سلسلے میں جو چند دستوں میں قابل تقسیم ہیں میں سیق وقت اور تنگیہ وقت کے سبب صرف آیت نمبر اور سورے کا نام پیش کروں گا ہمارے ناظرین اور اس عالمی اور بین الاقوامی کوئیز میں حصہ لینے والے خود جائیں اور ان آیات کو تلاش کریں یہ یقیناً سواب کا ایک ذریعہ بھی ہے دیکھئے بعض آیات وہ ہیں جو شفاعت کی نفی کرتی ہیں شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے مثلاً سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چکون ڈو فیفٹی فور بعض آیات وہ ہیں جو فقط خدا کی شفاعت پر دلالت کرتی ہیں سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر چار بعض آیات وہ ہیں جہاں دوسروں کی شفاعت کا تذکرہ تو ہے لیکن شرط ہے ازن پروردگار اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفی نہیں قرار پاسکے گا سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچپن بعض آیات وہ ہیں جہاں جن کی شفاعت ہونی ہے ان کے لئے شرائط کا تذکرہ ہے سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر اٹھائیس یہ قرآن مجید کی آیات ہیں اس کے علاوہ روایات میں بڑی تعقید ہے بالخصوص زائر سرکار سید الشہدہ کو جو شفاعت ملنے والی ہے امام حسین کی اس کا کیا کہنا میں اس نے اختتام کرنا چاہوں گا مثلا ہمارے پاچوے امام باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سرکار سید الشہدہ مصباح الحدہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمام تر قبر کی سختیوں سے ایسے زائر کو نجات ملے گی اور یہ زیارت اس کے لئے شفیق قرار پائے گی اب آپ پڑھئے گا شیخ رجب علی خیات اپنے دوستوں کے ساتھ ایک قبرستان میں جاتے ہیں سیب کی خوشبو محسوس کرتے ہیں ان عرفہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے بہت کچھ سیکھنوں کو ملتا ہے اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ ایک سیب کی خوشبو محسوس ہو رہی سب نے کہا کہ نہیں کوئی خوشبو نہیں ہے یا تک کہ قبرستان میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں قبرستان کے جو مدیر تھے متولی تھے مسئول تھے انتظامیہ کی جو سب سے اول نمبر کی اول درجہ کی شخصیت تھی اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ آج کسے دفن کیا گیا ہے کیونکہ جسے آج دفن کیا گیا ہے اس کی قبر کے پاس سے سیب کی خوشبو آ رہی ہے اس موقع پر جب اس نے رہنمائی کی ہے تو شیخ رجب علی خیات کہتے ہیں یہ زائر سرکار سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام ہے جس کے پاس خود امام حسین آئے تھے لے گئے ہیں واقعی میں مردان عشق کرتے ہیں سجدہ اسی طرف کیونکہ نماز عشق کا قبلہ حسین ہے مرہوم ہے آیت اللہ العزمان مرشیع نجفی رضوان اللہ تعالیٰ نے یہ وسیعت کی تھی کہ اس رومال کو میرے کفن کے ہمراہ رکھا جائے اس میں میں نے پوری زندگی سیدو شہدہ کے غم میں آنسو بہائے ہیں بہرحال یہ ساری فضیلتیں ہیں امام حسین علیہ السلام و السلام کی رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خدا ہم سب کو ظاہرِ حسین بنا دے امام حسین کی زیارت سے مشرف فرما اور قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں مظلومِ کربلا امام حسین نوازِ رسول فرزندِ زہرہِ مرضیہ فرزندِ امیر المؤمنین کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما چونکہ بات زیارت ہے سرکار سیدو شہدہ کی تھی لہذا میں چھے مصرے پیش کرنا چاہوں گا کہ کعبہ آ کر کربلا سے بندگی کی بھیک لے اور مدینہ زمین سے روشنی کی بھیک لے ہاتھ پھیلا کر نجوی زندگی کی بھیک لے کہہ دو ہر پیاسے سے آ کر تشنگی کی بھیک لے دامنِ حق میں جو اللہ و نبی کی بات ہے سب حسین ابن علی کی دی ہوئی خیلات ہے صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ جزاک اللہ قبللہ میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے مکربلا سے کفن بھی حیات بھیلایا ناظرین آج کی گفتگو یہی پہ تمام کی جاتی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ